اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم نائند کے میں اس کا چپٹر نمبر ون کا جو ریویو ایکسرسائز ون ہے وہ آج ہم کر رہے ہیں تو ریویو ایکسرسائز سے بھی امپورٹنٹ کوسچنز جو ہے اکثر پیپر میں آ جاتے ہیں اور امسی کیوز کیلئے بھی یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے تو اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے تو دیکھیں اس کے کوسچن نمبر ون میں کہتے ہیں کہ چوز دے کریکٹ آنسر ان ایچ آف دے فالیونگ پروبلمز اس میں یہ امسی کیوز ہے تو اس میں جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہم اس کو اس میں سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک میٹرس انہوں نے دیا ہوا ہے کہ یہ کورسائے میٹرکس ہے تو یہ جو ہے آئیڈنٹیٹی میٹرکس ویڈ ریسپیکٹو ایڈیشن ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو جس میٹرکس کے ساتھ بھی ایڈ کریں گے تو وہ دوبارہ وہی میٹرکس آئے گا اور اس طرح کی ایلیمنٹ کو یا میٹرکس کو ہم پھر آئیڈنٹیٹی میٹرکس ویڈ ریسپیکٹو ایڈیشن کہیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں کوسچن نمبر ٹو میں کہتے ہیں کہ یہ میٹرکس کون سا میٹرکس ہے سکیلر ہے ڈائیگنل ہے ڈو بائی تری ہے یا نا نفتیس تو دیکھیں یہ میٹرکس کے ان ایلیمنٹس کو ڈائیگنل ایلیمنٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ایکسٹرونٹ نے سکیلر میٹرکس کو ٹک لگایا تھا لیکن سکیلر میٹرکس وہ ہوتا ہے جن کے ڈائیگنل ایلیمنٹس سیم ہوں اس کے لئے کہ ڈائیگنل ایلیمنٹس سیم نہیں ہے اور جس کے نان ڈائیگنل ایلیمنٹس زیرو ہوں اس کو ہم ڈائیگنل میٹرکس کہتے ہیں تو یہ اصل میں ڈائیگنل میٹرکس ہے ٹھیک ہے اب question number 3 میں ہے یہ میٹرکس دیا ہوا ہے یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا ایڈجائنٹ فائن کریں تو ایڈجائنٹ کے لئے ہم ان دو یعنی ڈائیگنل ایلیمنٹس کی places چینج کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ plus 1 آ گیا اور یہ minus ٹھیک ہے ان کے places چینج ہو گیا اور ان کے ہم sign چینج کرتے ہیں تو یہ دیکھیں minus 2 ہے تو یہاں پر plus 2 ہے اور یہ 3 ہے تو یہ minus 3 ہے تو یہ اس کا ایڈجائنٹ ہو گیا اب دیکھیں اس کا inverse فائن کرنا ہے تو inverse جو ہے آپ دیکھیں یہ میں نے یہاں پر find کیا ہوا ہے inverse find کرنے کے لئے ہمیں a determinant اور a joint of a چاہیے یہ determinant ہے تو اس کے لئے میں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ اس کا determinant find کیا to for the 8 اور minus formulae کا اور 3 3 the 9 تو اس سے جو ہے 8 minus 9 تو یہ minus 1 آیا جو کہ zero کے برابر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ inverse ہم find کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا a joint بھی ہم نے find کیا diagonal elements کے ہم نے places change کی اور ان دونوں کے ہم نے science change کی تو اس سے ہمارے پاس کیا آیا کہ a determinant ہم نے 1 کی نیچے لگایا اور a joint of a بھی لگایا تو 1 اور 1 سے جو ہے minus 1 آ گیا اور minus 1 جب ان کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو یہ minus 4 بن جائے گا یہ plus 3 بن جائے گا کیونکہ یہ minus اس کے ساتھ multiply ہو جائے گا اور یہ بھی plus 3 بن جائے گا اور یہ minus 2 تو یہ ہمارے پاس a inverse کا answer ہے یہ دیکھیں کہ یہ اس d option میں موجود ہے اب 5 number part میں کہتے ہیں کہ for what value of d is 2 by 2 not invertible اس کا ہم اس d کو ہم کونسی value دیں کہ یہ اس کا inverse ہم find نہ کر سکیں تو یہ دیکھیں کہ اگر d کو ہم 0 کی value دیں تو یہ 5 0 زہ 0 اور 2 15 زہ 2 1 5 زہ تو 2.5 آ جائے گا اس سے اور 0 سے 2.5 minus ہوگا تو کچھ بھی نہیں آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم d کو 0 کی value دیں دیں تو اس سے پھر کیا آئے گا کہ ہم اس کا determinant find نہیں کر پائیں گے تو اس کو جہاں inverse کہاں سے find کریں گے تو اس لیے یہ پھر اس کا solution سے possible نہیں ہوگا تو ہم d کو 0 کی value دیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ a اور b 2 by 5 matrices ہیں تو ان کو add کرنے سے جو matrix آئے گا وہ کونسا ہوگا تو وہ b 2 by 5 کا ہی ہوگا کیونکہ addition میں یہ change نہیں ہوتے ٹھیک ہے which of the following is the multiplicative inverse of this یہ اس matrix کا اس میں کونسا inverse ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کہ اس کا inverse بھی میں نے یہاں پر find کیا ہوا ہے اس کا سب سے پہلے میں نے determinant find کیا جو کہ 1 کی equal ہے تو پھر اس کا inverse find کرنے کے لیے ہمیں joint of a بھی چاہیے تو یہ joint of a ہوا ان کے places change کیا اور ان کے science ٹھیک ہے تو 1 by 1 آ گیا determinant کی ویلی 1 ہے تو 1 by 1 سے 1 آتا ہے اور joint اس کے ساتھ لگ گیا اس کے ساتھ 1 multiply ہو جائے گا تو یہ ہی matrix آ جائے گا تو یہ دیکھیں کہ option number d میں یہاں پر موجود ہے تو یہ ہی اس کا inverse ہے اچھا evaluate the determinant of matrix اس کا determinant find کرنا ہے تو یہ دیکھیں کہ determinant find کرنے کے لیے 4 2s are 8 اور minus formula 9 1s آ تو یہ minus minus plus اور 9 1s آ تو یہ plus 9 آئے گا لیکن یہ minus جو ہے یہ formula 8 minus 9 سے ہمارے پاس minus 1 آتا ہے جو کہ c option ہمارے پاس موجود ہے اب دیکھیں x اور y find کرنے ہیں تو یہ دیکھیں ان دونوں matrix کی درمیان میں کیا ہے equal کا sign ہے equal کا sign ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں matrices کیا ہے same ہیں matrices جب same ہوتے ہیں تو ان کے سارے elements بھی ایک دوسرے کے equal ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں x minus 1 کس چیز کی equal ہوگا 0 کی تو مجھے x چاہیے minus 1 کو میں نے یہاں پر shift کیا تو یہ plus 1 بن گیا تو x equal to 1 x کی value ہمارے پاس آگئی دوسرے میں جو ہے y plus 3 ہے تو یہ minus 2 کے برابر ہوگا کیونکہ اس جگہ پر یہاں پر یہ دونوں elements ہیں ٹھیک ہیں تو y plus 3 جو ہے minus 2 کی equal ہوگیا تو یہ plus 3 میں نے یہاں پر shift کیا تو یہ minus 3 بن گیا اور y equal to minus 2 minus 3 تو اس سے minus 5 آگئی تو یہ x اور y کی value سے ہمارے پاس آ چکے ہیں اب دیکھیں find the product if possible ان دونوں کا product find کرنا ہے multiplication اگر possible ہو تو multiplication possible ہے یا نہیں اس کی لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے first والی کا order لکھ لیں تو یہ دیکھیں اس میں 3 rows ہے اور 1 column ہے تو یہ 3 by 1 اس کا order ہو گیا اور اس میں 2 rows ہے اور 3 columns ہے تو اس کا 2 by 3 تو یہ 3 by 1 اور یہ 2 by 3 matters ہو گیا تو اس کی درمیان والے جو numbers ہیں اگر یہ same آگئے تو اس کا multiplication پھر possible ہوگا اور اگر same نہیں آئے یہ دیکھیں change ہے یہ 1 ہے اور یہ 2 ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم ان دونوں کو multiply نہیں کر سکتے تو product is not possible اب 4 number question میں ہے کہ inverse of matrix A اس کا inverse فائنڈ کرنا ہے تو inverse کیلئے بالکل وہی میٹر ہے یہ دیکھیں inverse کا formula ہے 1 over a determinant joint of a تو اس کی لئے ہم a determinant سب سے پہلے فائنڈ کریں گے تو یہ دیکھیں کہ 6 2 تو یہ minus 12 آگیا کیونکہ اس کے 7 minus ہے minus formula اور 5 3 تو پھر minus 15 آگیا تو minus 12 اپنی جگہ پر آجائے گا minus minus plus 15 ٹھیک ہے plus 15 minus 12 equal to 3 which is not equal to 0 تو اس کے لئے ہم joint of a b find کر لیں گے joint میں ہم ان دونوں کے places change کریں گے اور ان دونوں کے sign change کریں تو 1 over 3 اور یہ ہمارا جو ہے joint of s کے ساتھ لگ گیا تو یہ inverse ہو گیا ٹھیک ہے یہ اس کے سامنے میں لکھ لوں گا کہ inverse ٹھیک ہے اب question number 5 میں کہتے ہے کہ solve the following system solve the system ٹھیک ہے تو یہ ان دو equation ہمیں دی گئے ہیں تو ہم ان سے ایک matrix بنا لیں گے یہ جو ہے اس کو ہم نے a کا نام دیا اور دوسرا matrix ہم نے ان ویریابل سے بنا لیا x اور y سے اس کو میں نے x کا نام دیا اور values یہ ان کے equal آ جائیں گے تو اس کو میں نے d کا نام دیا تو یہ دیکھیں اس سے ہمارے پاس x چاہیے تو a کو میں یہاں shift کروں گا تو a inverse بن جائے گا تو a inverse اور b multiply کریں گے تو ہمارے پاس x آ جائے گا تو ہمیں سب سے پہلے a inverse find کرنا ہے a inverse find کرنے کے لئے ہمیں a determinant چاہیے اور a joint of a چاہیے تو determine find کرنے کے لئے یہ دیکھیں 2 2 2 آ گیا minus 4 ملکہ اور 5 5 25 minus 4 minus 25 29 آ گیا تو a inverse ہم find کر سکتے ہے تو یہ دیکھیں a b find کر لیں گے ان دونوں کے ہم نے places چینج کی اور ان دونوں کے سائن دونوں کو ہم نے minus کر دیا اب دیکھیں a inverse میں ہم values put کر لیں گے 1 over a determine ہو گیا determine سے minus 29 آیا تھا اور a اس کے ساتھ ہم نے لگا لیا اب ہم کیا کریں گے a inverse اور b کو ہم multiply کر لیں گے 1 over 29 پر آجائے اور first row first column 2 9 minus 18 5 8 minus 40 اور اسی طرح 5 9 minus 45 2 8 تو plus 16 آجائے 1 over minus 29 اپنی جگہ پر اس لگے ان کو ایڈ کرنے سے ہمارے پاس minus 58 آجائے گا اور اس کو ایڈ کرنے سے ہمارے pass minus 29 آجائے گا یہ دونوں اس 29 پر ڈیویڈ ہو جائیں گے تو اس سے 2 آجائے گا اور اس سے 1 تو یہ دیکھ کہ x equal to 2 and 1 تو یہاں پر x کو ہم نے اپنی ویلیو دوبارہ واپس دی جو کہ یہاں پر ہم لی ہوئی تھی تو x اور y جو ہے 2 اور 1 کے برابر ہوگئے تو x کا مطلب ہے کہ x 2 کے equal ہے اور y 1 کے تو یہ ہمارے پاس ان کے final ویلیوز آ چکے ہیں یہ ہمارا answer ہے تو easy ہے انشاءاللہ امید رکھتا ہو کہ آپ لوگ کو سمجھ آگیا ہوگا پھر بھی اگر کچھ مطلب ہو تو کمیٹ میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ اس کے بعد ہم چپٹر نمبر 2 سٹارٹ کر رہے ہیں اور اسی طرح میں اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ ملتے ہے نیکس ویڈیو میں اللہ ملتے